اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک مزے میں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہم آپ کو ایک نہیں دو نہیں تین جگہ پہ لے کے جائیں گے جی بلکل تین جگہ پہ ایک آپ کو لے کے جائیں گے آئس لیند دوسرا ہم آپ کو لے کے جائیں گے دنیا کا سب سے بڑا فش اکیریم ٹینل ہے اس کے بعد ہم جائیں گے اول ٹاؤن تو ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں کیا بلکہ آپ تو دیکھیں گے نو منٹ میں نو منٹ میں آپ اس ویلوگ میں دیکھنے جا رہے ہیں ترکی کی بیسٹ 3 س پاؤن تو لگے رہی ہے ہماری اس ویڈیو میں آج ہم جا رہے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں that is one of the largest aquarium of the world میں نے کہا ترکی آئے میں تو بھائی نوٹ ریچھر رکو جا رہا سبر گروہ جیسے ہی ہم آئے چیکن کیا ناشتہ جو پرنچ میں نے اپنے پھٹایا پرنچ ہم نے کیا یہ بڑی اچھی بات کیا اس کے بعد ہم سو گئے رہے ہیں دو گلدے کی ہم نے اچھی نہیں ہا یہ کر لو پہلے اور دین پھر جو ہے ہم فریش ہوئے ہم نے کہا فریش نپ ہونے کے پاس جو ہے جاتے ہیں یہ جو ہے انٹرنس ہے ایکیوریم کی جیسے ہی آپ کے عید سے انٹرنگے تو کچھ اس طرح کا ماحول ہے بہت خوبصورت جیسے ہی ہم اندر گئے تو ہم نے اس پارڈ ڈھونا شروع ہے جہاں سے ہمیں پاس اٹکٹ ملنی تھی جیسے ہمیں ملا پتا چلا وہاں پہ مزید کچھ اور آپشن بھی ہیں کوئی سے نہیں مکھا تھا کچھ اور مزید تھے لیکن کیونکہ ہمارے پاس کاریم شورت تھا کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا تھا تو ہم نے دو سلے کے ایک آئیسلین اور دوسرا ہم نے کیا ٹرنل ایک کی دے تو پہلے ہم گئے آئیسلین کے ہم آئیسلین میں جا کے پہلے وزیٹ کر لیں جیسے آپ آئیسلین میں انٹری میں آتے ہیں یہ آپ کو ڈریس دیں گے اس طرح سے اپنے اس ڈریس کو پہننا ہے جیسے یہ میں ابھی دکھانے لگی ہوں اور اس کے بعد آپ نے شوز کو بھی کور لگانا ہے تاکہ وہاں پہ جو سنو کانو نے سسٹم کیا ہوا ہے اگر آپ کو شوز تند ہیں تو وہ مزید تھرات نہ ہو تو بس یہ اس طرح سے پہنے اے دیکھیں یہ دیکھیں جی آپ کو ہم آئیسلین میں لے کر آئے ہیں یہاں پہ جانا بہت زیادہ سردی ہیں ہم آئیسلین یہاں پہ چاہے ہیں جلی جلی بہار جانا ہے ریکارڈنگ میں نے کہا کر لہوں تو پھر جو ہے ہم مزید آکے جائیں اور یہ ریسٹرون ٹھے بندہ بیٹھ بھی سکتا ہے یہ رہا ہمارا انسٹاگرام فالو می انسٹا اور جناب یہ ساری برف ہے یہ ساری برف ہے یہ کوئی کرسٹل نہیں ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ پانی یہ پانی نہیں ہوگا یہ ساری جو ہے جو ہے آئی سے کرسٹل نہیں ہے اور یہ بھی بنا ہوئے آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے اور یہاں سے سلائیڈ مانی ہے تو جی دیکھتے ہیں ابھی ہم کرتے نہیں کپڑے ہو جانے کیلئے ہمیں مزید آگے جانا ہے ساری برف ہے ساری کی ساری ہی! ہی! ساری جوال بیو ساری جوال ساری جوال ساری جوال سلائٹ کرتے ہوئے مجھے بہت مزا آ رہا تھا میرا دل ہی کر رہا تھا میں کرتے جاؤں لیکن ٹھنڈ بہت جاتا تھی جس کی وجہ سے بس ایک سے دو مرتبہ ہی ہار لیا آپ کر سکتے تھے اس کے بعد آپ کی بس ہو جاتی تھی پھر جیسے ہی ہمیں ٹھنڈ لگی ہم چلے کیفے میں میں نے کہا جائیں کفی شوفی پیئیں تھوڑے گرم ہو کے آئیں اس کے بعد پھر باہر آئیں گے لیکن پھر بھی ہم جلدی وہاں سے نکلیں جی بہت سردی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپر دیکھ پینا ہے اور ہمارے میرے ناک دیکھے کتا لال لال ہو گیا اور بہت زیادہ تھنڈے آپ بتائیں کہ کتنا ہے ٹیمپریٹرز ہے یہاں پہ مائنس فائز بہت زیادہ تھنڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور یہاں پہ جو ہے نا لائک ایک بھی یہ ریسٹرونٹ ہے یہاں پہ آپ آکے کافی پی کے اپنے آپ کو گرم شرم کر کے پھر دوبارہ ادھر آکے بس ہوا نکل گئی ہرلی دس منٹ کے بعد ہم واپس آئے اور جیسے ہاں واپس آتے ہیں تو نیک سٹور سے آپ نے یہ ساری چیزیں واپس یہاں پہ رکھنی ہیں وہ شروع جالے آپ نے جانمی دس پر میں اور چیکٹ اپنے سائٹ ریک میں رکھنے ہیں اور ہم چلے ٹنل میں مجھے مجھے گی مجھے اپنے تھے کہ ان جسے ہی ہم جائیں گے تو وہ جو ٹنل تھا ہمیں اسٹارٹ سے ہی نظر آئے گا لیکن کچس طرح کچھ سی عین کا جیسے ہی آپ جائیں گے تو ڈفرنڈ فس آکتے ہیں آپ کو ڈفرنڈ فس اینٹھ آئے گے پھر کافی آئے جانے کے بعد وہ ڈھنل جویں آپ کو ٹنل فس ایک ہی رنگ سٹینلھ جو ہے لاؤنگز ٹنل وہ آپ کو نظر آئے گا مجھے اپنے نیل موسیقی 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 ان سے بنایا ہے اور وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم تھا تو ہم نے کہا کیوں نہ مزید ایک اور جگہ کو ایکسپلور کیا جائے پہاڑ نکلنے کے فوراں بعد ہم نے پکڑی ٹیکسی اور ہم گئے آلڈ ٹاؤن یہ تھا انتالیا کا آلڈ ٹاؤن بزار تو ہم نے کہا کیوں نہ اس کو بھی وزید کیا جائے اور ایکسپلور کیا جائے کہ یہاں کے آلڈ ٹاؤن میں کیا چیزیں ہیں تو جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچے تو سب سے پہلے ہمارا ویلکم وہاں پہ کیا ٹرام ہمیں ٹرام نظر آئی اور ہم چلے آگے جی تو ہم آگے ہیں اور اس کو کرنا ہے ایکسپلور صحیح ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گے آپ کسی کے ملک میں جاتے ہیں تو اطرا کہ آپ کئی پہ ڈیفرنٹ جیسے یہ انکل بنسے بھی جا رہے تھے تو وہاں پر بھی ڈیفرنٹ ٹائپ آف کنسرٹ ہو رہے تھے لیکن ترکی کا مجھے یہ لگا یہاں پہ جو لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے جیسے کہ یہ انکل آپ نے دیکھا کہ زیادہ اول تھے اور اس سے پہلے میں نے ایک دیکھا وہ بندہ نابینا تھا لیکن جو لوگ اس طرح تھوڑے ڈسیبلڈ ہیں یا کچھ اس طرح سے کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اس طرح چیز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا حلال روزی کمانے کا ایک اچھا طریقہ ہے ہمیں چاہیے کہ جب جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کے سامنے دیئے ہوئے باکس میں رکھیں ان کی ہم حیمد افضائی کر سکتے ہیں اچھا چیز کے ساتھ مجھے دے اجازت کیونکہ باقی جو مزید چیزیں وہ اور ویلاغ میں دکھا چکی تو میں نے کہا ریپیٹ ہم نہیں کرتے آپ بھی ہو جائیں گے بہت تو سبسکرائب آپ نے کرنا بلکل نہیں بھونا بیل آلکن کو لازمی آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ میرا ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے اپنا خیال لکھے گا اپنے پیاروں کو اللہ حافظ